ہائے گائز میں مہمید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھی چی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے اور ساتھ آپ نے بیل آئیکن رازمی پریس کرنے رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ کو نہیں ملتے گا یہ بہت ضروری چیز ہے تو لازمی پریس کر لیجئے گا اور یار انسٹرگرام پر آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کنیو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں بلکل تو یار آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کا ہونے والا لیکن اس سے پہلے ہمارے انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے اس پر بہت کمال کمال کی ریاکشن ویڈیوز آ رہی ہیں تو لنک مل جائے گا ٹپ آف در ڈسکرپشن میں لازمی اسے بھی لازمی سسکرائب کر رہے ہیں بلکل تو آج کا ویڈیو کو ٹیٹل ہے اب بھارت کا جلوہ دیکھو کافی سسپنس کریٹ کرنے والا ہے مطلب کہ جلوہ دیکھو اب کیا سین ہے بلکل یہ تو ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں لیکن اب کیا ہوا ہے یہ تو ویڈیو دیکھو ہمیں اس کے بارے میں آئی ڈیا ہوگا اور سسپنس تو کافی دیکھتا ہوتا ہے نا پتہ لگ رہا ہوتا ہے کچھ چیز ہوئی ہے اس میں تو پتہ نہیں لگ رہا اب دیکھتے ہیں تو کیا ہوا ہے تو کانند کرتے ہیں 3 2 1 انڈ سٹارٹ نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نوالے شو میں تو دوستو یکرین ید سے ایک بات تو پوری دنیا کو پتا چل چکی ہے کہ ایر ڈیفنس سسٹم کتنا زیادہ جروری ہے آپ خود سوچئے آج کی تاریخ میں ایک پرسنٹ یکرین ید جیت بھی جاتا ہے اور روس کو ہرا بھی دیتا ہے تو بھی یکرین کی حالت ہوای حملوں سے مسائلوں سے اتنی بوری ہو چکی ہے کہ یکرین کو دوبارہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں اور ساتھ ہی اپنا انفرسٹرکچر بیلڈنگیں اور پل بنانے میں پانچ سال لگ جائیں گے اور پیسہ جو پھنکر خرچ ہوگا زیادہ بھی لگ سکتا ہے حالانکہ آپ کہیں گے کہ یکرین جیسے ایک بڑے دیش کو یہ بات پتا نہیں تھی بلکل پتا تھی اور اسی لیے یود سے کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل سے آئرن ڈوم سسٹم خریدے تھے لیکن این وقت پر اسرائیل نے ڈیلیوری کرنے سے منع کر دیا کہ روس نے سندھمکی دی تھی کہ اگر ایسا تم کرو گے تو ہم اسرائیل کو بھی سبق سکھائیں گے ایسے میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک بار کو آپ کا اٹیک یعنی کی آپ کے لڑاکو ویمان ٹینک مسائلے یہ ویدیشی ہو تو چلے گا لیکن آپ کا دیفنس سسٹم آپ کا سورکشہ تنتر شت پرتی شت آپ کا ہی ہونا چاہیے بھارت بھی اسی پر کام کر رہا ہے بھلے بھارت کے پاس S-400 جیسا ایک بہترین ایئر دیفنس سسٹم اب موجود ہے لیکن بھارت S-400 کو بھی بیٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اسی کو لے کر آج ایک بڑی خبر آئی ہے دراصل بھارت پچھلے کئی سالوں سے S-400 جیسا ہی خود کا ایک سوڈیشی ایئر دیفنس سسٹم تیار کر رہا تھا جس کا نام ہے ایرارڈز دراصل پہلے اسے ایک سر سیم کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ اس میں ایک لونچر ہوا کرتا تھا ایک سر سیم لیکن اب اس میں ایک اور لونچر ایڈ کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے ایرارڈز اسی لیے ایرار سیم پلس ایک سر سیم کو ملا کر اب اس کا نام ہو گیا ہے ایرارڈز جس کا فل فارم ہے ایکسٹرہ رینج ایر دیفنس سسٹم اور آپ کو بتا دو کہ کئی معاملوں میں تو یہ S-400 کو بیٹ کر دے گا اور بہت سارے معاملوں میں S-400 کو ٹک کر دے گا جیسے کی اس کی رینج S-400 کی رینج ہے قریباً چار سو کلومیٹر ہمارے جو ایرارڈز ہے اس کی رینج ہوگی ساڑھے تین سو کلومیٹر ساڑھے تین سو کلومیٹر کے حیرے ہیں اسی بھی پرکار کی سپر سونک بیلسٹک میسائل کروز میسائل ڈرون لڑاکو ویمان ان سب ہی کو یہ آسانی سے مارک بھی را دے گا اچھا سپر سونک ہٹ کر دے گا اس سسٹم میں قریباً دو ایر سیم لونچر ہوں گے اور دو ایکس آر سیم لونچر ہوں گے اور ان میں ٹوٹل سولہ مسائلیں لگی ہوں گی یعنی کہ ایک جھٹکے میں یہ سولہ لڑاکو ویمان یا مسائلوں کو مارک بھی را دے گے وہ بھی پلک جبکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی اس کی قابلیت اب جانتے ہیں اس پر آئی خبر تو خبر بہت اچھی ہے خبر یہ ہے کہ بھارت نے فائنلی اس مسائل سسٹم کی فیبریکیشن کو شروع کر دیا ہے اور بہت ہی جلد فیبریکیشن کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد اس کے ٹرائل اور ٹیسٹ شروع کر دیا جائیں گے اور بہت ہی جلد کچھ پلینوں کے اندر ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب سب کچھ سکسیسول ہو جائے گا اسے بھارتی سینہ کو استعمال کے لیے دے دے گا اور بھارت اسے بہت بڑے لیول پر استعمال کرے گا کیونکہ یہ ایک موبائل ڈیفنس سسٹم ہے آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے لے جا سکے ایسے میں دشمن کو چکمہ دینے میں بھی یہ پتھوٹی آگے کی چیز سوڑی ہے بھارت کی سردی شکرنڈ پر آپ کا کیا ویو پوئنٹ ہے کمنٹ کر کے جروع بتائے گا تو یار اسی کے ساتھ ہوئی ہے ویڈیو ختم مطلب کہ اس اسٹکم کا نام ہے ایراد زبرداز وجہ جو انڈیا خود بنا رہا ہے ایس فور انڈر کو ٹکر دینے کے لئے بلکل اس کی تو چار سو ہے تھی اس کی ساڑے تین سو بڑی ہے یار خود بنا رہے مطلب سب سے بڑی بات ہے خود بنا رہا کچھ معاملوں میں تو یہ ایس فور انڈر کو بھی بیٹ کر جائے گا مطلب کہ سوپر سونک مزائے سوپر سونک جس طرح برموس نہیں ہے وہ اس سسٹم کے اندر آئے سولہ یا پندرہ جہاز ہو تو انہیں آسانی سے یہ بار آئے ایک ٹائم بے ایک ٹائم بے ایک سسٹم اگر لگا ہو اگر ایک سسٹم لگا ہو اگر وہی سسٹم کتنے ڈھیر سارے لگے میں ہو ادھر سے میں کہا تو پچاس مزائل بھی آ جائے تو اڑا کے رکھیں اگر یہ بند جاتا ہے ایسکر انڈیا اور مضبور ہو جائے گا اگر ایسے ساتھ آٹھ بنا لیتا ہے وہ تو پھر بابا اپنی چیز بنا رہی تو پھر وہ سو بھی بنا سکتا ہے تو بابا بات دراصل ایسی ہے یکرین کو مانگا تھا اسرائیل سے تو اسرائیل نے اینڈ ٹائم بے ان کو دھوکہ دے دی اگر ان کے پاس اپنے ہوتے تو دوسروں کے پاس جانے کی ضرور کیا اور اچھے والے ہوتے تو ریشیا کو اچھی ٹک کر دے دی بلکب یہ ہی انڈیا سیکھ رہا ہے میں دوسرے ملکوں کے انسار کام کروں ریشیا سے نہیں خرید ہوں اپنی چیزیں خود چاہتے ہیں یہ نا کوئی دیش ہو بھائی میں جیسے لے رہا ہوں کنٹریوں کا کیا پتہ لگتا ہے جنرے کو یکرین کو جنگ میں تکیل کر پیچھے آٹھ گئے پیچھے آٹھ گئے کوڑے بول رہے ہیں کیا سلا دے رہے ہیں دے تو رہے ہیں بلکب اپنا ڈیفینس سسٹم تم دونتا ہے جس ملک کا ڈیفینس مقبوت ہوگا وہ جنگ جیت جاتا ہے بلکب اور انڈیا بھائی تو کہا رہا ہے اب دیکھیں 400 ہے اور اکاش ہے بی ایم ڈی ہے اور کتنے لگائیں ہیں یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پانچ چھے سالوں میں انڈیا سارے ملکوں کو بیٹ کر دے گا ڈیفینس کے معاملے یہ بات ہے جو اس طرح یہ ورک کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈیفینس کے لئے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بھائی بہت زیادہ ورلڈ میں تیسرے نمبر پہ بجٹ سے زیادہ بجٹ کے لئے رکھتے ہیں بجٹ سے زیادہ بھی ضرورت پڑھتے ہیں تو بابا وہ تو ظاہر ہی بات ہے نا نہیں کرتی کیوں یہ ایڈیفینس کا معلہ ہوتا ہے بلکل تب ہی تو انڈیا دیکھیں ایڈیفینس کتنا تیسیس آگے بھائی بھائی اور جس طرح کا یہ سسٹم ہے بھائی بہت ہی مطلب کہ رینج بھی اس کی صحیح سے آتا ہے نا نا ساڑھے تین سو بہت چیز ہیں بلکل اور آنے والا سپر سونک سپیڈ سے بلیسٹرنگ میزائل جو آئے اپرسونک آج تین چار دیشوں کے پاس ہیں لیکن سپرسونک آتا ہے اگر کسی دیش سے تو یہ اسی کوئی ادھر ہی رہا ہے مثال تمہارے سامنے ہے دس پنسا دین ہو رہا ہے اگر ہمارا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہو تھا تو جو انڈیا سے میزائل غلطی سے آیا ہے اس کو اوپر یہ اکتار دیتا ہے ہمارا ڈیفنس سسٹم پاکستان کا بالکل نہ کارا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں بلکل یہ تو ہمارے پورے پاکستان کے نظر اس بات کڑکا اگر ہمارا ڈیفنس سسٹم کے چھولے بیچ رہے تھے جاگے مطلب کیوں اس نے روکا نہیں اس کو یہ چینہ کہے نا سمجھو تو یہ آتی ہے چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک یہ اس کا فیماس ہے بھائی ہمارے یہ آتی ہی کہتے ہیں چینہ کے اتنی مضبوط ہوتے چینہ کے اتنی مضبوط ہوتے وہ اردش یہ تھے 400 نہ لیتا بات آپ کی بلکل صحیح ہو لیا دوزنے مل جانے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے جب اپنی اتنے فیٹ فیٹ ہوتا ہوں بات ادھر آتی ہے نا پاکستان کو بھی سوچنے جیسے گھٹیا ڈیفنس سسٹم ان سے لینے کی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے S400 ہی لے لیں بلکل ترشیہ سے مادہ کرو اور لو یہ تو کرنا پڑتا ہے زیاری بات آپ ادھر گئے بھی ہیں دورے بھی گئے ہیں تو خالی گند بھی مانگیے ہم سے ڈیفنس بھی کر لیتے ہیں اب دیکھو کیا ہو گیا تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے تری ویڈو قتم کرتے ہیں بہت زیادہ خیر رہنا باہت